میں یہ کہوں گا کہ آج ہم بہت مجبوری کے حالت میں یہاں نکلے ہیں اور پرامل احتجاج کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں ہمارے جو محصولین پچاس سال سے عذیتناک زندگی پہلے ہی گزار رہے تھے آج بنگلہ دیشی حکومت نے ان کے سروں سے چھت بچھین لیا ہے یہ تین کیمپ جو تھے میرپور ڈھاکا میں ان کو مسمار کر کے انہیں سرو سامان بے آسرا کر دیا ہے اگر آج اس کو نہ روکا گیا تو امکان ہے کہ بنگلہ دیش کیونکہ وہ کیمپ شہر کے بیچوں بیچ آ گئے ہیں اور وہ للچائی نظروں سے ان زمینوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ان زمینوں کی مالیت مہنگی ہو گئی ہے تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کیمپوں کو آگ لگایا گیا ان کو بھگانے کی کوشش کی گئی اور آخر بلاخر جو ہے ان کو بلڈوزر چلائے دیا وہاں کی حکومت ان پر ظلم کیوں کر رہی مقصد کیا ہے حکومت ظلم اس لیے کر رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انیس سو اکھتر میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا اور مکتی بھائنی اور بی ڈی آر کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہے بنگالی اکثریت اپنی آزادی چاہ رہے تھے ہم ان کے آزادی کے خلاف تھے ہم پاکستان کی حمایت میں جد و جہد کر رہے تھے پاک فوج کا ساتھ دے رہے تھے تو وہ ہمارے ہم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دوستوں والا سلوک تو نہیں کریں گے ہم ان کے لیے دشمن ہیں لیکن جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ دوستی نہیں نبایا انہوں نے ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا بے آرومددگار چھوڑ دیا ہمیں شکوا تو اپنے حکومت سے ہے ہم دشمنوں سے کیا شکوا کریں ہمیں تو شکوا ان سے ہے جنہیں تو بڑھ کے ہمیں گلے لگانا چاہیے تھا ہمیں عزت کے ساتھ پاکستان بولا لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور آج جب ان کے اوپر ظلم ہوا ہے تو کسی حکمران کے طرف سے ایک لفظ محبت کا ایک لفظ ہمدردی کا نہیں آیا میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ ارباب اختیار دفتر خارجہ باقاعدہ بنگلہ دیش حکومت کا سرکاری طور پر اس کو کنڈیم کریں ان کے اس ظالمانہ اقدام کا اور وہاں جو محسورین ہیں ان کو پاکستان جل سے جل لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں یہ تھے منتاز حسن انساری صاحب جو کہ چیئرمین اس کے ان کی گفتگو سنی کہ بہاں پہ جو بیہاریوں اور بنگلہ دیشتر جس کے ساتھ بھی ہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ختم کیا جائے میری اپیل ہے اور یہاں کے حکمرانوں سے بھی یہ اپیل ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہاں لائے جائے اگر وہ سب کو نہیں لاسکتے تو بہاں ان کو تحفظ دیا ہے کیمرمن شبیر کے ساتھ اسلام کانسی ان بی سی چیٹے ہیں اس کراچی اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں